آپ دیکھ رہے ہیں انٹیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں رشنہ بنسل گھر بیٹھے کووڈ سے جڑی ہر جانکاری آپ پر پہنچانے کا یہ انیشیٹیف ہم نے لیا ہے جس میں بڑے ڈاکٹرز ہمارے ساتھ جڑیں گے اور آپ بھی اپنے جو بھی منوی سوال ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں نمبرز ٹی وی سکرین پر ہم لگاتا فلاش کریں گے جس پر آپ کونٹیکٹ آپ کر سکتے ہیں شربات بڑی خبر کے ساتھ کریں گے چونکہ دوسری لہر خطرناک ہے اور بچوں پر کہر بند کا ٹوٹ رہی ہے کورونا کی دوسری لہر تو بچوں کے لیے کیا خطرہ ہو سکتا ہے کیسے انہیں بچائیں اس پر بات کریں لیکن پہلے بڑی جانکاری کرناٹک جہاں پر نو سال سے کم عمر کے چالیس ہزار بچے سنکرمت ہوئے ہیں ڈلی جہاں الین جی پی میں پانچ گناہ زیادہ بڑھ گئے ہیں بچوں میں کورونا کے کیسز بال آئیوگ نے اسی بیچ کینزر کو چیتاپنی دی ہے اور کہا ہے کہ NICU سو بیدھائیں جل سے جل بڑھائی جائیں بال آئیوگ کی طرف سے یہ جانکاری اور ایک طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے سے انتظام کر لے کیونکہ ہم نے سیکنڈ ویو میں دیکھا سواسے ووثائیں بہتر نہیں تھی جس کی وجہ سے کئی مریضوں کی جان بھی گئی سواسے ووثائیں بہتر نہیں تھی اسی لئے آکسیجن کی کمی دوا کی کمی انجیکشنز کی کمی ہاسپیٹل میں بیڈز کی کمی یہ سب ہی ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں لیکن اس بیچ بچوں میں خطرہ بڑھ رہا ہے جو کی جنتا والی بات ہے اس بیچ بڑی خبر دلی سے جہاں پر LNJP کے ڈاکٹرز بھی مان رہے ہیں کہ راجتانی میں بچوں کو ہونے والے کورونا کے معاملوں میں تیزی آئی ہے اور اس بار LNJP میں تیس سنکرمت بچوں کو بھرتی کروایا گیا ہے پہلی بار پانچ پرچن سے نیچے ابھی جو اس کرنٹ ویو میں آیا ہے تو یہ ایک رہات کا ہمارے لیے وہ ہے خبر اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال کے مقابلے اس سال بچے بھی انولڈ ہوئے پچھلے دو مہینے میں ہمارے پاس لگ بک تیس بچے ایڈمیٹ ہوئے جو کی آٹھ مہینے سے لے کے اور پندرہ سال کے عمر کے بیچ کے تھے تو نیچے دروپ سے جو وائرل نیمونیا ہے وہ بچوں کو بھی نول کر رہا ہے اور بچے بھی اس بار ہم نے دیکھنے کو ملے پرائیمریلی جو کوویڈ سے انفیکٹ ہو وہ ہمارے پچھلے سال نہیں آئے تھے اس سال جرور ہمارے پاس آئے ہیں سیکنڈ ویو جو کی خطرناک ہے ہر لحاظ سے اور اس میں بچوں کے لیے خطرہ زیادہ بڑھ جائے تو کیا کریں ہم ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ڈاکٹر جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر راجش تریحان ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر ٹی پی ساہو بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کہ ہمیں جانکاری پہنچائیں گے کیا کرنا چاہیے سیکنڈ ویو میں کیسے اس خطرے کو کم کر سکیں ڈاکٹر راجش پہلا سوال آپ ہی سے میں کر لیتی ہوں چونکہ بچوں کے کورونا سنکرمت ہونے کی کیسے اب تیزی سے بڑھے ہیں اور اس کو لے کر بالا یوگ نے کہہ بھی دیا ہے کہ انڈریسے کے ضروری انتظام کرنے چاہیے گھر گھر میں بچے ہوتے ہیں جو درشک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں آپ کیا سلحہ دیں گے کیسے بچوں کو بچایا جائے سنکرمت سے کیونکہ بچے تو بہت چنچل ہوتے ہیں کتنا بھی روکتے رہو ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں دیسٹنس مینٹین نہیں کرتے سب سے پہلے کہ میرا نام رجت ہے راجیس نہیں ہے سیٹنڈلی بچے جو ہیں چنچل ہوتے ہیں اور دور دور بھاگتے رہتے ہیں اور دوڑتے رہتے ہیں اور پروٹیکشن ہی نہیں رکھتے ہیں انفیکٹر پیرنس کو ہی دھیان دینا ہوگا کہ بچے وہ اس چیز کے لیے guide کرے educate کرے بچے جو ہیں پورا پروٹیکشن لے ماسک لگائیں اور ابھی جیسے آپ دیکھ رہیں گے ہماری جو ہے سیٹنڈلی بہت زیادہ impact کیا ہے تو ایک فیش شیلڈ جو ہے ایک ایکسٹر پروٹیکشن کورنگ بھی ہمارے کو لگانے چاہیے بہت سارے برینڈز کے فیش شیلڈز جو ہیں available ہیں مارکٹ میں آپ ڈبل ماسک لگائیں آپ بار بار ہاتھ دویں یہ سب کو معلوم ہے اور سیٹنڈلی کے لیے جو ہیں ہم ہی لوگ جمعہ دار ہیں سرکاریں جمعہ دار نہیں ہیں سرکاروں نے اس کو بتا دیا تھا لیکن ہم لوگوں کو جو ہے پروٹیکشن لینی چاہیے اور ہمیں یہاں پہ بھول نہیں کرنی چاہیے ہم اپنی پروٹیکشن چھوڑ دیں اور ہم جو ہے پھلے عام جو ہے دھونے لگ جائیں جو روک تھام کرنی چاہیے وہ ہر پیرنٹ اس وقت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر ٹی پی ساہو ابھی ہم کورونا کو لے کر جانکاری جھٹا ہی رہے تھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے پہلی لہر اتنی خطرناک نہیں تھی جتنے کی سیکنڈ ویو ڈرہ رہی ہے ڈرہ اس لیے بھی رہی ہے پہلے تو یہ تھا نا کی کورونا پوزیٹیو ہوئے نیگیٹیو ہو گئے تو کم سے کم بے فکر ہو گئے لیکن اس بار نیگیٹیو ہونے کے بعد زیادہ خطرہ اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ کہیں کارڈک ارسٹ کی چینٹ آپ بڑھ جاتی ہے تو کہیں بلیک فنگس کا خطرہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کیا کرنا چاہیے اس وقت دیکھیں سب سے پہلے تو ایمپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ شود بھی ڈائیگنورٹ بلی میں اس بات سے بلکل فرمیلت میں ایک سمیدہ کی بھٹی کمیتی ٹھیکنٹ ہے اس کو امروڈ کر چکے اور normalی شیشن پہنچ ساتھ شکریہ پہنچ ساتھ آکھے جب آپ لگزے کے لیچے جاکے ہیں نائٹ کو ڈائیگنورٹ دیکھیں پہنچ کے تکلیف ہو اس کے باہت خرابتا ہے تو پلیز گو پہنچ پہنچ گو شکریہ شکریہ پہنچ پہنچ بہت لیٹ بہت جاتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ کورونا میں خوتا چاہے ہیں دکٹر سے دی رہے ہیں دکٹر کو دی رہے ہیں تو وہ اپنے پیپنٹ کرنے لگے آجید کمائسیل آپ دیکھیں گے ہر گھر میں ہر انسان کو تردی ہوتا ہے آجید کمائسیل دینا چیلی پردیتا ہے اس میں کاری ٹاکسیل نہیں ہوتی ہے تو بیسیقلی یہ بلیک پاندرس کے لیٹو مارٹنسز ہو کیوں رہے ہیں یہ اپنے پاندرس کے لیٹو مارٹنسز اپنے پاندرس کے لیٹو مارٹنسز ہو کیا رہا ہے اس میں میرے کو لگتا ہے کہ ہم اس کا کچھ کر رہے ہیں جو دوسرے کنٹریز میں نہیں کر رہے تھے کہ ہم ایسا کچھ ہماری کنٹریز میں نہیں کر رہے ہیں تو میرا سب سے اپنے پڑا کنٹر ہے سٹیروڈ کی ہو رہی ہے تو اس کے لیے پبلک جی ذمہتار ہوں اور ہم کنٹریز کو بھی کہیں رسٹین کرنا پڑے گا سٹیروڈ کی ایک پیسٹیفک انڈکیشن ہے سٹیروڈ کی تو اینڈکیشن آئی ہیں وہ ایک رکوری فائل سے آئی تھی تو لانکھ سے تو پوچھے تو تھی رہے ہیں کیونگلین جنرل میں پوچھے ہیں جس میں سٹیروڈ کی رہے ہیں جن کی آپسین سٹیروڈ کی کم ہو چکتی ہے اور انکے لیے سٹیروڈ کرگر ہوئی تھی اور وہ بھی 6 میلگرام کرتے ہیں سٹیروڈ کی رہی ہے وہ بھی 5 سے 10 دن کی ہاں تو بیسکلی ہاں جو بہت کمیت ہے لوگ ڈوز میں ہے اور صرف ایسیٰ اور ہمیں صرف شیئر انفیکشن کیلئے تھا لیکن اس نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوا ہم نے ہر لنگ انکٹسین جیسے کوویڈ کا کسی کا بھی ایک سیسکین ہوا ہم نے سیسکین کو بھی اوبریوز کیا جس کو بھی کوویڈ ڈیاگوز کیا سبے اپنے سیسکین کیا اور سیسکین کیا اور سیسکین اٹھو اٹھو سیسکین میں کچھ لاکھ سیسکین میں انگلومت آئی اگر آپ میکنس کو دیکھیں گے تو اگر میکنس کو دیکھیں گے تو اگر میکنس کو دیکھیں گے کووٹ سے پہلے تو 40% کیا تو اگر میکنس کو دیکھیں گے، پہلے انتراکفہ بانے پر میکنسai کو دیکھیں گے نہیں جو پہلے انتظر اندار کیو절ها میں یدی کیا ہی نصرف ontکی کریں گے جو درشک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں ہم بتا دیں کہ نمبرز لگاتار فلاش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے اگر آپ بھی کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اس وقت ایک کولر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پردیپ جی پردیپ سوال پوچھئے اپنا پردیپ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ اپنا لگتا ہے پردیپ جی کی آواز ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے ڈاکٹر رجر چونکہ بچوں کے لئے ویکسین بھی نہیں ہے بڑوں کو ٹوم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ویکسین لگوائیے ویکسین سیکنڈ ڈوز بھی جلدی سے جلد لگ جائے تو ایمینیٹی بوسٹ رہے گی بچوں کے لئے تو ایسی کوئی بھی فیوستہ بھی ہے نہیں بچوں کی خانپان میں ان کی جو ڈیڑی دن چریا ہے اس میں ایسا کیا بدلاؤ کریں کہ ایمینیٹی بہتر رہے اگر ایشور نہ کریں سنکرمیت ہو بھی جائیں تو اچھے طریقے سے کورونا سے نپڑ سکیں کسی طرح نقصان نہ ہو ہمارا جو باڈی ہے وہ ہمارے باڈی پوٹ سے بنی ہوئی ہے ہم اپنی باڈی میں جو بھی ہمارے پروسس ہوتے ہیں وہ سب کے لئے ہمارے کو نیوٹیشن کی دورت ہوتی ہے تو ہمارے کو وہ نیوٹیشن لے ہیں جو ہمارے کو ہماری ایمینیٹی کو بوسٹ کرے ہیں ہمارے پاس دو ترہاں کی انیٹیوٹی ہوگی ہے انیٹیوٹی اور ایککوائیڈی انیٹ جو ہیں وہ ہمارے جنم پر ساتھ ہی آتی ہے لیکن ہم ایککوائیڈ کرتے ہیں بہت ساری انیٹیوٹی تو ہمارے پروسس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے جو ہمارا نیوٹس فارمینگ پروسس ہوت ہے جیسے بیٹھ ہیں آپ جھیون کا آٹا ہے ملک لے سکتے ہیں جہوں کا آٹا ہے جہوں کا آٹا جو ہوتا ہے آپ میلٹس لے سکتے ہیں باہر لے کو چھوڑ کر جو خوڑ کے آپ لے سکتے ہیں آپ بادرہ جوار پروسس ہوتا ہے بہت سارے میلٹس ہیں جو ہمارے میان آوے لے سکتے ہیں آپ گلوٹن پری جو ہے فوڈ لے اور آپ الکیلی کیونکہ ہماری باڈی اندر سے الکلین ہوتی ہے تو ہمارے کو الکلین فود یادہ لینا ہے لیمنیز الکلین ہم کہتے ہیں کہ لیمن جو ہے آپ کو اٹھوڈ لے اور اس کے علاوہ جو ہے بچے جو ہیں وہ بہت سارا ٹرانس فیڈ وغیرہ لیتے ہیں آج کل کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی وہ چپس وغیرہ اور وہ سب چیزیں لیتے ہیں وہ بند کر کے پلانٹ بیس ڈائٹ پر ہے پلانٹ جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بیمار بہت زیادہ نہیں پڑتے ہیں اگر آپ سڑک پر دکھ لیں گے تو آپ نے دیکھا وہ سب کچھ ہوتے ہیں تو وہ بیمار نہیں ہوتے ہیں وہ ایکسٹریم ویڈر کنڈیشن میں بھی ہیں ان کے اوپر سارے پیتوزن وائرس بیکٹیریہ سب اٹیک کر رہے ہیں پھر بھی وہ گروہ کرتے ہیں پلانٹ جو ہے وہ اپنی پریکشن کرتا ہے اپنے نیوٹریشن کو ایسے کرتے ہیں یہ دور تو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر اب سبزیاں ہوگانی شروع کر دی ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ گھر کی سبزی ہوگی گھر کی کھانے سے کم سے کم بچوں کا اور ہمارا ایمیونٹی سسٹم مضبوط رہے گا اور کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس بیچ ایک لفیہ کولر ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں دلی کے میور بیہار سے ایک لفیہ کیا سوال ہے آپ کا میں مجھے یہ پوچھنا کہ ڈاکٹر ساتھ جیسے میری بیٹی ہے نو سالٹی اور آج کے ٹائم میں جیسے بچے گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ باہر نکل نہیں سکتے ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے لیے کیا ایک بیسکلی ایکٹیویٹی ہم کروائیں یا ان کے لیے کھانے پینے میں کیا کچھ ایسی چیزیں لے کیونکہ ان کی فیسکل ایکٹیویٹی بھی کم ہوگئی ہے اور اسٹریس بڑھ رہا ہے وہ گھر میں بیٹے بیٹے اور لاکٹاپ یا موبائل کے اوپر ان کا بہت ٹائم بھی کھ رہا ہے تو بچوں کے لیے پر ہم کیا کچھ ان کو خانے پینے میں کیا ہے کیا ہے جو ان کے لیے اچھا ہو بیٹے ہیں امیونٹی بوسٹر ہو اور ان کے سرس لیول کو بیٹے ہیں اور ان کو اچھا بھی ہی کرے جی ڈاکٹر ساہو جواب دیجیے سوال سے پر میں یہ جواب ہے ایک چیزوں کو بنا چھو گا میرے کو نفتہ ہے کہ ڈاکٹر راہ جت کا جو کہنا ہے ابقریب میں اسے 보니까 ہے ان کو اسے ہر tire Good Jorge راہ کریں میں نے اگلارiem پانیک نہیں کرنا ان کی جانگی ہے یہ دیو jakąśãos папہ چیان کے سلئے وہ ہمیسے ہم شرمائیں وہ جانبروں سے خلال مشکلتے ہیں جانبر کہ ایک معلوم ہوئے ہے فیصلہ کی وجہ ہم والے دکھوں کے لیے ورنچہ تدارے سامان ہے ایک لوگ سے اشکرد ہے شرمائی سے مخلوق ch девک director اور بچوں میں یہ لہن ہے اسے میں تک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بچوں میں بچوں میں یہ لہر ہے جب ہم امکہ وہ لام کر رہے ہیں وہ بھوان کرے نہ ہو اچھے ہی سب سے سکتے بل کہیں گے کیونکہ اس وقت میں وہ بالکل انکٹر ہوں بلکل انکٹر ہوں جبکہ اس کے مطلوبے سنے کے لیے جبکہ اسے چند ہوں اسے ساتھر لیکن اور فائزر ویکسین ہی کھانی اب اندون ہے 12-15 سال کے لیے اور کوئی ایک ساتھر ہے نہیں پہنے کے لیے انہیں ابید میں چاہتا ہے کہ وہ مہینے لگ جائیں گے یہ بہت پرٹن ہے کہ پہنے کے لیے انہیں ایک پر کچھ چاہر دیکھنے میں یہ بہت چاہتا ہے کوئی بھی سامس میں ملتا ہے آپ کو انپس نے اس پیشنل کی بھی ایک پرکز ان کی ہوگی ہے کہ ایک پہنے کے ساتھ میں دیکھنے کا ایک دیکھنے میں کوئی بھی دیکھنے کی شاند ہے پچھ مارک سکراتا ہے۔ نہیں ہے کہ ہمارے گرسٹو کا ہے۔ میں امریک ہمیں یہ کانس ہے کہ ہمارے دلائن کو گھئی ہے۔ بچے بہت چونس کے باتے ہیں ، جن کے مائچورٹی میں مبائل سا ہوا۔ بچے چھوٹے ہیں اور وہ مبائل سا رہے وقت ، جب تک سا رہی ہے۔ تو بچے کیا کر رہے ہیں سب کو در رہے ہیں وہ ایڈکٹیٹ بھی ہو رہے ہیں جنہیں گے وال کرتے ہیں میرے گھر میں بھی ایک مطلب ہے ہمیں بھی ایک مطلب ہے میں بھی ہم کو لگتا ہے کہ ہم لوگ کو بچے کو تائم دینا چاہیے سب سے امپورٹن ہے ہماری خورتن ہے ہماری پرسنل تائم یہ کوئی نہیں دیتا تب آپ نے یہ کرتے کہ بچے اپنے آپ پرسید جائیں اگر ہم انبالد ہیں ان کو اسٹرکتے ہیں اور چکی اونلائن گلاسز ہیں تو مجبوری ہو جاتی ہے موبائل یا لیپ ٹاپ کے استعمال کی لیکن اس کے علاوہ ماندہ پتہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں ایک اور کالر ایم پی سے سورینڈر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سورینڈر سوال کیا ہے آپ کا سورینڈر شاید آواز ہم کی ہم تب پہنچ نہیں پائی ڈکٹر اجت چکی ہم بچوں کو لے کر بات کر رہے ہیں اور آپ کورونا کی سیکنڈ ویو کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں ایک پہلی ویو تھی جس میں ہم کہتے تھے کہ ہائیجین کا خیال رکھنا ہے ہاتھ بار بار دھوتے رہنا ہے واسٹ لگانا ہے اور ڈس انفیکٹ کرنا ہے چاہے وہ ڈور بیل ہو یا پھر ڈور کے ہنڈلز ہوں یا ٹیبل ہو یا لیپ ٹاپ ہی اگر یوز کر رہے ہیں یا فون کو بار بار لیکن اس بار کچھ خطرہ زیادہ بڑھا ہوا ہے اس بار کہا جا رہا ہے کہ ہوا میں بھی اگر آپ کھولے میں گھوم رہے ہیں گھر کے چھت پر تو بھی آپ کو سنکرمنٹ ہو سکتا ہے اب اس ہوا سے کیسے بچے ہیں اور خاص طور سے بچوں کو کیسے بچائیں کیونکہ بچوں کے لیے تو اور کچھ بچا نہیں یا تو بالکنی یا پھر چھت جی میں بچنے کے لیے تو جیسے اب آپ نے کہا کہ ہوا میں ہے وائرس تو بچنے کے لیے ہمارے کو اپنا پرسن پروٹیکشن تو لینا ہی ہے جیسے کہ ماسٹ بیا ہے ہم اپنا ایک ایکس کا پروٹیکشن لے سکتے ہیں ہم ایمیونٹی بوسٹر کھانا کھا سکتے ہیں جیسے ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے گارلک میں لیسون کے اندر جس کو ہم ایلیسن بولتا ہے ایلیسن کی antiviral anti microbial anti capillary properties ہوتے ہیں تو ہم اپنے کھانے میں لیسون کو انکیلوڈ کریں ہم اپنے کھانے میں گارلک کو انکیلوڈ کریں ہم اپنے کھانے میں جو ہے ہم تنسی کو بھی انکیلوڈ کریں تنسی میں بھی یہ سب پروپرٹیز ہوتی ہیں ہم اور اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے سپائسیز ہیں جیسے ترمیرک ہے ترمیرک کو ہم یجیز کریں بے شک ہم اس کو ہمارے کھانے میں ڈلتی ہیں ہلڈی وہ تو ڈلی رہی ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہم لینا چاہیں تو ہم اس کو پانی میں ڈال کے لے سکتے ہیں ہلکی سی کالی ملک جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور بچوں وہ ہری سبڈیاں اور سیزنل سبڈی جو ہے وہ زیادہ سیزنل سبڈی جو ہے جو ہے انسیزنل جو ہے میں نے دیکھا کہ آج کل تو جو ٹھنڈ کی سبڈیاں ہیں وہ بھی آتی ہیں گرمیوں میں پھرکن جو ابھی کی سبڈیاں ہمیں مادمہ جیسے توڑی ہیں یہ سبڈیاں ہمارے پاس تو وہ ہم زیادہ کھلائیں پالک ہے بچے کھاتے ہیں یہ پالک دور ہاتے ہیں پالک سے کھلائیں ہم انہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہری سبڈیاں ہیں یہ ساری بہت اچھی ہوتی ہیں ان پر ساری سبڈیاں بہت اچھی ہوتی ہیں ہمیں سبڈیاں پر زیادہ کر رہا ہے بجائے آج کل میں نے دیکھا بچوں کو نورس لے لیتے ہیں یا چیپ لے لیتے ہیں یا جو بھی جنگ کھوٹ کھاتے ہیں مطلب پھوم میں چیزوں سے کیسے بچوں کی ایمینٹی کو سٹرانگ کیا جا سکتا ہے اس پر آپ فوکس ہیں ویمل ایک کالر بھوپال سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویمل کیا سوال ہے آپ کا یہ جو بچوں کے لیے پیرا سیٹا مول برلاز بتا رہے ہیں وہ کتنی ایم جی کی ہونی چاہیے کیونکہ بڑوں کو تو ساڑھے چھے سو ایم جی بتاتے ہیں مہم یہ میرا ڈاچ صاحب نوشکار ویمل جی آپ پوچھنا یہ جا رہے ہیں کہ بڑوں کے لیے سکس ففٹی ایم جی کی پیرا سیٹا مول ہوتی ہے تو بچے کو کتنے ایم جی دی ہے کتنے سال کا بچہ ہے آہ بارہ تیرے سال ڈاکٹر رجل کیا جواب دیں گے کہ ڈاکٹر ساہو ہی جواب دے تو بہت اچھا ہے آیا میں کلینکل نوتریسنیش تو جی ڈاکٹر سہو یا آب سو یہ خیم کے پوچھن جی کے ساتھ شکرم بیٹے ہیں تو سب سے اپورٹنٹ ہے کہ کہ اگر دوروں کو اچھا پیٹ کے لیمارے سالے ہیں تو اگر آنے کے لیمارے ساکر ان کے لیمارے سائل مجھے کی دین کا مطال بہتر ہے اگر 20 ایسی طرح ہے تو اپنی 25 ملیگرام پر 20 ایسی طرح 200 دیو cerca 200 دیوستہ ملیگرام پر آنے کے لیمارے ساکتا ہے اس میں کل آئے کر سوال پر کیونکہ سر یہ بہت خاص بات آپ بتا رہے ہیں اور یہ اس کو لے کر لوگوں کو آویر ہونا ضروری ہے اور اس پہ ڈیٹیل سے میں آپ سے جانوں گی ایک چھوٹے سی بھیک کے لئے رکھ رہے ہیں جی منوچ اپنا سوال پوچھئے جی جی میرا پرشن ہے ڈاکٹر ٹی پی ساہو سے ہے بیسیکلی کینس پیشنس کے لئے کیا یہ جو ایمون سسٹم نوملی شاید بتاتے ہیں کہ ان کا کافی ویک ہوتا ہے جب چیہے بچے ہوں چاہے بوڑے ہوں چاہے جوال لوگوں تو کینس پیشنس کے لئے کیا سپیشل اپنے کو کرنا چاہے کہ ان کا ایمون سسٹم ٹھیک رہے اور وہ سوچ رہے ہیں ڈاکٹر ساہو ڈاکٹر ساہو ڈاکٹر ساہو ڈاکٹر بکشن ساہو ڈاکٹر ساہو پیشنی مجھے موسیقی اور اگر وہ تول کے جانے جا سکتے ہیں یہ بہت امپورٹن چیز ہے یہ جو کرونا کی ترانسیشن ہے جو آج کال ہم بول رہے ہیں ہی ایراؤنس پہ بہت ہے اسے ہی کہ سکس سے سکس کے سکتے ہیں کس سے دو دن ہی پہنے کیسے سکس سے دو دن ہی مجھے پیدا ہے میں سے شہر سکتے ہیں سکتے ہیں یہ جہدہ تر امپورٹن ہے اگر ہم کلوڈ نیم ہیں اور اگر ہم دو لوگ خواب کر رہے ہیں اور دونوں نے ایکسینے کیا ہے یا ہم دونوں ماسک نہیں پہننے ہو رہے ہیں سب یہ ایرو سال کی پرانسکر سے زیادہ ہو سکتی ہیں تو سب سے امپورٹن ہے دونوں کو ایوائیڈ کریں اس کو بھی لیٹی مور ایری پیشیر کوپن ہونا چیز ہے ایک ایک ماسک ہمیشہ ہمیشہ پہنے پہنے کی انہوں کو بہتے ہوئے ہیں اور دونوں مرید پر جو سامنے بیٹھا ہے اور آپ میں نے ایوائیڈ سیڈی سی جو کنٹرل آف دیگی انٹرکشن دیگی امریکہ کی ہے میں نے کہاینا ہی سیڈی 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 پر لکھالا ہے مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ اگر چھت پر گھوم رہے ہیں تو وہاں یہ خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے جب آپ روم میں بیٹھے ہوں ساتھ میں تو یہ خطرہ زیادہ ہے سہارنپور سے کالر سنیتا جڑ گئی ہے سر سنیتا ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں سنیتا کیا سوال ہے آپ کا ہلو جی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں میڈم میرا سوال سوال یہ ہے میڈم میرا یہ سوال ہے کہ میرا بیٹھا پری میچور ہے ہوا جی ہلو جی میں آپ کی آواز سن پا رہی ہوں آپ اپنا سوال پوچھیں اور ٹی وی کے بولیوم کم کر دیجئے میڈم میرا یہ سوال ہے کہ میرا نو سال کا بیٹھا ہے اور میڈم وہ پری میچور ہوا تھا جی تو میڈم اس کو یہ خطرہ زیادہ ہے یا بچا درنے کی بات تو نہیں ہے جیسے یہ تری سی لہرہ آپ بتا رہے آ رہی ہے ہاں ہاں ڈاکٹر رجت ایسا کوئی خطرہ رہتا ہے کیا میں انٹا پریشن میرے کو سمجھ نہیں لیا ہے وہ بیچ میں ڈسٹوربنس ہی تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو سال کا بیٹھا ہے پری میچور ہوا تھا کیا ایسے میں پری میچور ہے تو کیا ایمیونیٹی کم رہے گی کیا کورونا کا خطرہ زیادہ ہوگا ان کے بیٹھے کے لیے دیکھئے ایسا نہیں ہوتا ہے ایمیونیٹی جو ہے وہ ہم اپنے فوڈ سے لیتے ہیں فوڈ سے بناتے ہیں اور جب ہم ایکسپوز ہوتے ہیں ہم ہینڈ شیپ کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے بیچ میں جو وائرس اور بیٹیریا کا جو ادان پردان ہوتا ہے اس سے بھی ہماری ایمیونیٹی بڑھتی ہے لیکن ابھی کووڈ جو ہے بڑا انپریٹکٹیبل ایک وائرس ہے اس کا ابھی کوئی علاج نہیں ہے تو ہمارے کو اپنی پروٹیکشن لینی ہے ہمیں اپنی ایمیونیٹی بوسٹ کر کے رکھنا ہے بس یہی میں ان کو بتانا جاؤں گا کیوں ان کو اچھا کھانا کھلائیں ان کو جو ہے گرین لیفی ویڈیٹیبلز ہیں گرین ویڈیٹیبلز ہیں وہ دیں ان کو جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ میلٹس پہ شفٹ کر لیں یہی ہے جو اپنی ایمیونیٹی کو بڑھا سکتا ہے امید کرتے ہیں سنیتہ کی سوالوں کا جواب مل کیا ہوگا سہارنپور سے سوشیل ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں ایک اور کالر جی سوشیل سوال پوچھ سکتے ہیں آپ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ جو بیماری ہے بلیک ہنگز یہ جو کرونا مریض ہیں اس کے بعد ہوتی ہے کہ یہ ایسے بھی خطرہ ہے ہوا سے جی ڈاکٹر ساہو میرے میکرومائکوارسز جو ہم بلیک پنگز ہم لوگ بولتے ہیں اس کے جو میل خطرہ ہے وہ ایمیر آس کام پرمائز کے ساتھ ہوتا ہے ابھی تک ہم اس کو ریلے ترانسکران کے بعد یا چینک مریضوں میں جیس کی انسیڈنس بہت ہی کم سکتے ہیں کوویڈ کے بعد تکیس پہ لارڈ منگروں کوویڈ سے یہ کوویڈ کی پراملی پندرہ دن کیسے دن انسیڈنس کے بعد مہینے دو مینے تک یہ ہم دیکھ پا رہے ہیں سکتے ہیں انسیڈنس بہت رہے ہیں امپورٹنٹ ہے بیچو میکرومائکوارسز کی راج کے لیے ارلی ڈائیگوارس جس کسی کو بھی کہیں نہ کہیں درد پرور خیالی آنکھوں کے پاس یا ناکھ کے انگر یا خون آرہا ہو یا کوئی شنیلنگ ہو اور ایسا ہے کوویڈ میں بھی بلاک فنگس میں بھی شروعات میں اگر معلوم ہو جائے ڈائیگوز ہو جائے تو ٹریٹمنٹ میں آسانی رہتی ہے ریکووری بھی بہتر رہتی ہے آپ اوڈیشا سے نکی ایک کولر جڑ گئی ہمارے ساتھ نکی سوال کیا ہے آپ کا ہلو ہاں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری جو دیدی ہیں وہ ٹینڈنڈ ہیں تو وہ بھی چل رہا ہے کب لے سکتے ہیں کتنا ٹائم ہوا ہے ان کی پریگنینسی کو 4 منتھ 4 منتھ ڈاکٹر رجت ڈاکٹر رجت I will ask ڈاکٹر ساہود ڈاکٹر ساہود ڈاکٹر جس میں یہ سٹاپ یہ بولا گیا کہ لیکنٹ سیڈی لیکنٹ سیڈی مدرز لیکنیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تو میں نکی سے بولنا چاہوں گی اپنی بڑی بہن کی چلتہ مہین میں سال رہا ہے اور بھی اور جنسی ہو چکا ہے ہم آمکہ سے نوائے بھی علاوہ کرتے ہیں لیکن اسے جل سیجل کرنا کیلئے کرنا کیلئے کرنا کیلئے کرنا کیلئے کرنا کیلئے کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا راکیش اتمنگر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ایک اور کولر راکیش کیا پوچھنا چاہتے ہیں میڈم میں نے مانگلبار کو لگائی تھی کو ویکسین جی کو ویکسین لگائی تھی اس کے بعد میرا شریف جت ہوتا رہا ہے میں چار پانچ پیراسٹو مل بھی کائی ہے ٹھیک نہیں ہوا آپ جت ہوتا رہا ہے ڈکٹر ساہو یہ ویکسین کی ایک ایڈورس یونٹ ہے مائل ہم بولتے ہیں پرابلنگ دو چیزیں اس میں کوئی بھی پبلک میرے جو دوست ہے یا دیشنیل سے وہ رکھوٹ نہیں کرتے اس ایڈورس ایڈورس آپ پتہ ویکسین کیا جاتے بولا جاتے کہ کوئی بھی سکھتے جرور اپنے اپنے ڈاکٹر سے رکھوٹ بدن کے پڑک پائی سکھتے اپنے سکھتے کوئی دوست رکھوٹ ڈاکٹر آپ retrou میں ایک اور کولر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شاملال جی شام سوال پوچھے اپنا آپ نے کیا اپنا سوال پوچھا ہے مجھے جی سکس پی دیا ہے دیکھ سافتے پوچھنا تھا کیا میں دیکھنے لگا سکتا ہوں پی لیا جاندے سے بھی رہتا ہے مجھے آپ نے کیا اپنا سوال پوچھا ہے مجھے جی سکس پی دیا ہے دیکھنے ہوتی ہے نا وہ پوچھا ہے مجھے پوچھ آیا دیکھنے تھے پوچھا ہے ڈاکٹر ساہو ان کو اکچولی ہمونیٹک انیمیا ہے یہ یہ جی سکوی ڈیسا ایک انزائیم دکٹر رجت ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ ان دنوں بہت ہم نے سنا کے کارہ پیجئے ہلدی والا دودھ پیجئے ہم سب نے یہ سب کھانا پینا بہت زیادہ ان دنوں کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ سردیوں میں تو نقصان نہیں ہوا لیکن چونکہ ہم گرمی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یہ سب کھانا پارم کوئی نقصان تو ہمیں نہیں پہنچائے گا دیکھیں بہت زیادہ کارہ لینا میں نے میرے پاس بھی ایک رائے تھے جنہوں نے دن میں چار چار پانچ پانچ بار کارے لیے تھے ان کو لیور میں ایک دکت ہوگی تو کارہ جو ہے ہم اس کو اگر ہم ہر بلٹی یا گریم پھی لیتے ہیں کارہ جو ہے اس کے اندر ہمارے جو سپائسی ہوتے ہیں وہ بہت ہوتے ہیں جب ہم اس کو لیں گے تو ہمارا جو ہے باڈی میں ہیٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے آرگنز میں بھی پروگلمس آتی ہیں کچھ بیٹر یہ ہے اگر آپ سٹیم لیتے ہیں تو زیادہ سٹیم نہ لیں اگر آپ سوست ہے اگر آپ کو کووڈ ہے تو آپ دن میں تین سے چار بار سٹیم لیں رات کو سونے سے پہلے وہ سٹیم لینا بھی جلوری ہے آپ گارگل کریں گارگل جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ ہلکا دا ٹرمرک جو ہے ہلدی لیں چیندہ نمک لیں اور اس سے آپ گارگل کریں گے جب آپ بہار سے گھر آتے ہیں تو گارگل کریں سٹیم لیں ہمارے جو بیکٹیریا اور وائرسز کا جو فیکٹری ہوتا ہے وہ ہمارا نیسر پیسنج کی ماؤوٹ اور تھوٹ یہ ہی ہوتا ہے جس کو ہم نے ڈیمولیش کرنا ہے جہاں پہ وائرس جو ہے بیکٹیریا اپنے آپ کو گروہ کرتے ہیں جی تو ڈاکٹر رجیت ڈھالدی والا دودھ نہیں پی سکتے ہیں کیا لیکن میں پرسطل ہی دودھ کے اگیسٹ ہوں کیونکہ دودھ جو ہوتا ہے وہ انفلیمنٹری ہوتا ہے دودھ جو ہے وہ ایسیڈک بھی ہوتا ہے اور دودھ جو ہے بیسکلی موکس جنریٹنگ بھی ہوتا ہے جی تو پرسطلی میں میں ملک کیا ہوں پانیر لے سکتے ہیں آپ کوویٹ ہے تو دہی نہ لیں لیکن آپ بیسے ہیلڈی ہیں تو آپ دہی لے سکتے ہیں جی پلانٹ بیسٹ ملک کے میں فیور میں ہوتا ہوں جیسے آپ کا سویا ملک ہے آپ کا کارمنٹ ہے کوکوناٹ ملک ہے اوٹس ملک ہے آپ یہ سب ملک لے سکتے ہیں سویا ملک کو آٹھ منٹ میں گھر کے اندر بن جاتا ہے تو آپ کی یوٹیوب میں یا کہیں پہ بھی کسی چینل پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے بنتے ہیں اور سویا ملک جو ہے اس کے اندر سویا کی پولٹیز بھی ہوتی ہیں اور آئیسو فریونس بھی اس کے اندر کافی ہوتے ہیں آپ نے تو میری ٹیشن بڑھا دی ہے میں تو ہلدی والا دودھ پی رہی تھی جب سے یہ سیکنڈ ویو آئی تھی تاکہ ہلدی پروٹیکٹ رکھ سکے راجستان سے کولر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نارائن نارائن کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی میڈم جیسے اپنے بخار ہو رہا ہے اور سواد کی پیزا میڈم ختم ہو رہا ہے جیسے مطلب کوئی کس بوئی نہیں آ رہی ہے یہ کوئی چیز کی ڈاکٹر ساہو آپ سے بات کریں گے آپ نے کوویڈ ٹیسٹ کرایا ہے نارائن آپ نے کورونا کا ٹیسٹ کرایا ہے کیا جی میڈم کروایا ہے نیگیٹی ہویا ہے میڈم دو باتیں ہم لوگ کو یہ سمجھنا پڑے گا کورونا کی جو ٹیسٹ ہوتے جو ٹھکار کی ہوتے اٹی پیسٹ ہے اور جو ریپیڈ انٹیجن ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ لیکن… szawن کو کورونا ہے تو پتاک لوگوں کو ہمیتے ہوسکے پوجیٹی برے جلتا ہے پتاک کرونا ہوکے تو ہوسکے نہیں لیدے آرکھ پیسٹ ہے اسی پرسٹر پسٹر 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 کی میں آتا ہے اور دوسری بات ہے کہ ہم سبار سکتے اس پھرے سکیل کے اندر اگر ہم اچھے اچھے سکیل سے انٹرے نیگٹیو ٹیسٹ تک مجھے سکھیلوں کی خبری تک میں اپنے بھائی صاحب کو بات کر کے بولنا چاہوں گا کہ اگر ان کو سمٹم پرپسکنٹ ہے تو وہ ایک اور بار اپنے ٹیسٹ کرائیے میں اپنے مریضوں کو سمٹم پہلے پہلے پہ دو دو دن چھوڑ کے تین بار تک کرتا ہوں اور تیسری بار میں بھی پیشنٹ پانکٹ ہورا ہے تو بسکلی اگر آپ کو سمٹم سے آپ دو دن کے علیے آپ معاملی علاج کریے تیسے دن ٹیسٹ کریے اگر سمٹم سے پرپسکنٹ ہے تو ایک اور ٹیسٹ ضرور کریے ایک اور کالر جیپور سے دل راج ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جی ڈاکٹر رجت کچھ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا تھا اس میں میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک اور پینڈیمک کی سٹویشن ہے اگر آپ کو سمٹم ہے تو آپ یہی مان کے چلیے کہ آپ کو کوویڈ ہے آپ کو اور کچھ نہیں ہے اور آپ اپنے ڈاکٹر سے جا کے بات کریں اور اس کی جو ہے میڈیسن آپ شروع کریں اور خود کو ایسولیٹ ضرور کر لے تاکہ فاملی کے باقی ممبرس آپ سے سنکرمیت نہ ہو دل راج ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جی پوڑ سے جی دل راج سوال پوچھئے میں ہمیں پوچھ رہا تھا کہ جیسے کورونا نہیں ہوا اس کو بلک سنگا دل سکتا گیا جی ڈاکٹر ساہو ہمیں بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے بار دیا کینسر پیشن گرڈ کینسر تیلاد کرتے ہیں انہوں سے بہت لوگوں میں ہوتا ہے ہم نے دیکھا پہلے بھی اور اس کی انسیدنس بہت زیادہ کم تھی اور کوویڈٹی کے زیادہ لاکھوں پہ آ رہے ہیں اس نے بہت زیادہ کیسے کم تھی ڈاکٹر ساہو ابھی اگلے کالر جڑیں ہمارے ساتھ اس سے پہلے ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھ لوں ہم لوگ بار بار ہاتھوں کو سینٹائز کرتے ہیں سینٹائزر کے ذریعے کئی لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سینٹائز کریں گے تو اس کین کینسر بھی ہو سکتا ہے کیا ایسا پاسیبل ہے میں نہیں لگتا ہے کوئی بھی سٹڈی آئی ہے جس میں میں یہ بول پا ہوں بہت زیادہ سینٹائز کریں گے اچھا مطلب اس سے کوئی خطرے والی بات نہیں لیکن پور سے کومل ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے کومل سوال کیا ہے آپ کا مجھے یہ پوچھنا تھا میری ممی کو دو سال پہلے ٹی وی ہو گیا تھا پر وہ دھیرے دھیرے تو ریکوور ہو گئی ہیں لیکن ان کے موز سے کبھی طبی جیسے خانستی ہے یا کپ نکلتا ہے تو اس میں ہلکا سا بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس سے کی اس سے بلیک فنگلز کا کچھ ایسا تو نہیں ہے لیکن یہ بلیڈنگ کاف یہ پہلے سے ہو رہی ہے ڈاکٹر ساہو بسکلی آپ نے ٹی وی ٹی دوایی کچھیں مہینے لینے ماتا جی نے کچھیں مہینے لینے کومل بتا سکتیا ماتا جی نے کچھیں مہینے لینے میں بہت سکتیا ہے کہ بہت سکتیا ہے دیکھیں رہی سکتیا ہے ڈاکٹر سکتیا ہے ڈاکٹر سکتیا ہے ڈاکٹر سکتیا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو دو چاہنے میں روک دیتے ہیں اور کچھ وجہ سے ٹی وی تک ایسا کچھیں صرف ہی ہی ہے تو اگر ان کو ٹی وی کی ہی ہے اور یہ ٹیلی سے ہی بلکم آ رہا ہے تو میں بہت سوئی بولنگ کروں گا کہ ان کو سب سے پہلے چونکہ ہم کرونا میں کئی طریقے کی کیسز دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر رجت ہم ایسے بھی کیسز دیکھ رہے ہیں جہاں نیوب آن بیبی بہت آسانی سے کرونا سے ریکاور ہو رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں بہت ینگ ایج کے جو دیکھنے میں کافی ہیلدی دیکھتے ہیں وہ کرونا سے جنگ میں ہار جاتے ہیں ڈیتھ بھی کئی کیسز میں ہو رہی ہے ایسا کیسے ہوتا ہے جبکہ نائنٹی پلس کے جو بزرگ ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جا رہے ہیں ایسا کس کیسز میں کب ہوتا ہے ہم دیکھئے سارا جو ہے وہ ہماری ایمیونٹی کے اوپر ڈیکنڈ کرتا ہے ہم نے ہماری ایمیونٹی کتنی ہیں ہم لوگ جو ہیں ہیلدی دیکھتے ہیں فیوٹ دیکھتے ہیں لیکن اندر سے ہمارا کیا ہے وہ ہمیں نہیں مال تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی ایمیونٹی کو انکروب کرتے رہے ہیں ہمیشہ جو ہے اچھا کھانا کھائیں اور جیسے ہمارا لیمن وارٹر ہوگا رہا ہے یہ سب لیتے رہیں ہم جو ہے انین گارلک کو اپنے کھانے میں جوز کریں وہ بہت زیادہ الکیلین ہوتے ہیں وہ اورگینو سلفرز ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں ہم بروکلی ہے ہم اپنا اسپیرگرس ہے ان سب کو اپنے کھانے میں بنزیوم کریں ہم لیٹس ہم لے سکتے ہیں ہم جو ہے اورنجیس لے سکتے ہیں پائنپل جو ہیں یہ سب چیزیں ہماری ایمیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم تو خیرہ کھاتے ہیں کوکومبر وہ بھی ہماری ایمیونٹی کو بوسٹ اپ کرتا ہے مطلب خان پان سے ایمیونٹی اچھی رکھنی ہے بلیا سے کولر راجش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجش سوال کیا ہے آپ کا سوال کیا ہے کہ میں میرا پہلا دیکھنگ لگا اور پیس دن بعد دوسرا دیکھنگ لگا پہلی تاریخ کو اور پہلی تاریخ دوسرا دیکھنگ لگانے کے بعد پہلی تاریخ کو پہلی تاریخ ہو گیا تو کیا دوسرا دیکھنگ لگنا پڑے گا ڈاکٹر ساہو وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ڈوز لے لی ہیں اور دونوں ڈوز لینے کے پانچ دن بعد وہ کورونا پوزیٹیو ہو گئے سب سے ائپورٹنڈ ہم کو یہ دو تیجے جاننے کی ضرورت ہے تیجے جو جو ہم پہلی تاریخ کاiew Phenka ہم پھی کی اکٹر استاد ہے ہساو ان کی کوئی پھرس کی اوٹ ملتا ہے بھارت میں جائے دلتا ہے تر چیہ ستھ امپورٹنٹ ہے یہ ریکٹی کی پیشلی سینیر انفیقشن ہرسکلائیشن اور دیکھ کی سانسے سکتہ لگ بھک ختم کر دیتا ہے اگر ان کو پانچ دن کے بعد دوسرے دوسرے بعد کرونا کی انفیقشن ہوا ہے تو میرے کو دو تیجے نقصہ ہے انفیقشن کی انفیقشن کی انفیقشن کی ہونے کی سانسے بہت ہم رہے گا وہ آپ کے آپ کو دوسرے 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 بہت ہوتے ہوا ہے پیشل جنگ لیے اور اس کے بعد کوئی بات ایکسر کینے کی ضرورت ہو گی اس پر کی پیزنٹ کو دین کے بات کرونا چاہوں گا یہ بات کرونا چاہوں گا یہ رہے دوسرے جانس سوال بہت امپورٹنٹ تھے کیونکہ پیشنٹ ہوتی ہو جا رہے اور ہم ستی پر وی ریز بہت دارے موت دیکھ رہی ہیں اس کیونکہ بیکسولار ریونان کو اس بار کورونا میں جو چیز ہے لنگ انبولمنٹ اور لنگ سکتی کافی زیادہ ہے سیکنڈ ہے کہ نصروں میں تلوٹنگ زیادہ ہے تو اسی وجہ سے ہم بہت سارے پیسٹس کو ینگ ہو رہے ہیں بہت سارے پیسٹس کو کارب دیکھیں گے تو ان کی دیڈائیمز عام پاس سے بہت زیادہ ہو اگر دیڈائیمز زیادہ ہیں تو ہم وہ اسی بھی یہ لوگ مانکر ویڈیپرین یا انٹی پرولیٹس کی بات کرتے ہیں اور اسی لیے میں ایک پہنے میں بولا تھا اور اسی لیے بار بار ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ شروعات میں ہی اگر بیماری ڈائیگنوز ہو جائے گی تو کنٹرول بھی اتنا ہی آسان رہے گا ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ایمینٹی سٹرانگ رکھنی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر رجت ریحان ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے اور ڈاکٹر ٹی پی ساہو جنہوں نے یہ خاص جانکاری ہمارے درشکوں تک پہنچائی انڈیا نیوز کا یہ انیشیٹیو آگے بھی جاری رہے گا کوویڈ اوپی ٹی کے ذریعے آپ کے سوالوں کا جواب گھر بیٹھے ملتا ہے شام پانچ بجے پھر سے حاضر ہوں گے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے فلال ایک چھوٹا سپریک